الشفہ ہسپیٹل پر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے سامنے الشفہ ہسپیٹل دوسری ونڈو میں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ الشفہ ہسپیٹل آج سے کوئی بارہ سال پہلے بیس نومبر دو ہزاری گیارہ کو یہاں پر قائم ہوا جامعہ نگر میں اس وقت کی وزیراعلا شیلہ دیشیت نے اس کا ادھاٹن کیا تھا تقریباً بارہ سال مکمل کر چکا یہ اسپتال اپنی خدمات کی حوالے سے بہت آگے جا چکا ہے بیس ڈپارٹمنٹ یہاں قائم ہیں تقریباً سالے تین سو ملازمین یہاں پر قائم کرتے ہیں تقریباً سات لاکھ لوگوں نے یہاں پر اوپی ڈی میں اپنا علاج کرایا ہے اور اس کے علاوہ سات ہتار کے آس پاس جو پیشنٹ ہیں انہوں نے یہاں پر داخل ہو کر یہاں کے خدمات حاصل کی ہیں ہسپیٹل نے رمضان کے پہلی تاریخ کو یہاں پر ایک بڑا اناؤنسمنٹ یہ کیا ہے کہ یہاں پر جو ڈیالسیس سینٹر ہے تیرہ مشینوں کے ساتھ جو ہاں پر چل رہا تھا وہ اب مکمل طور پر ڈیالسیس کے مریضوں کے لیے فری کر دیا گیا ہے میں اس وقت ڈیالسیس سینٹر جو ارشیفہ ہسپیٹل کا اس کے اندر ہوں اس وقت آپ یہ منظر دیکھیں کہ اس وقت تمام بیٹ پر مریض لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا ڈیالسیس جاری ہے میں چاہوں گا کہ کچھ مریضوں سے ملاقات کروں ان لوگوں سے جو ان کا ڈیالسیس یہاں پر ہو رہا ہے لگتار ہو رہا ہے کئی سانوں سے ہو رہا ہے ان سے بات کروں اور یہ جانے کی کوشش کروں کہ یہاں کی جو سرویسز ہیں وہ کس طرح سے ہیں اور وہ یہاں کی جو سرویسز ہیں آشیفہ کی ڈیالسیس کی اس سے وہ کتنا مطمئن ہیں میرے سامنے آپ بیٹ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ فریز یہاں پر ہیں جو ان کی ڈیالسیس ہو رہی ہے دوستو سے پہلے تو اپنا نام بتائیں آپ کون ہے کہاں سے ہیں میرے آنم محمد راشید ہے میں چاکی نگل گئے نمبر ایک سے ہیں یہاں کب سے آپ کی ڈیالسیس ہو رہی ہے یہاں تقریباً دو سالوں کے آگے ہیں اچھا کیسا ہے یہاں پر اچھا ہے تری ڈیالسیس ہو رہی ہے یہاں تری ڈیالسیس ہو رہی ہے بیٹ پر شابانہ پرون سائبہ ہے شابانہ سائبہ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کب سے یہاں پر آشیفہ میں ڈیالسیس لیتی ہیں اور ابھی فیلحال ان کی جو سیچویسن ہے ڈیالسیس کی کس طرح سے کیا جو سرویسزیں یہاں پر دی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے سے مطمئن ہیں میرے نام شابانہ پردین ہے اور میں یہاں پر بکنہ ہسا آتا ہوں ہاں سامنہ میرے پر رہا اور میرے میرا ڈیالسیس تقریباً کس طرح سالوں چھوڑا ہے تیس کے سالے چھوڑے تیسے سامنہ میرے ڈیالسیس کو ہوتے ہوئے میں یہاں پر لگا تھا ڈیالسیس کرائی اور لگا شکر ہے کبھیلے سے میرے تقریب میں کبھی سبھا ہے ہفتے میں کتنی بار ہاں ہفتے میں دو بار میرے ڈیالسیس ہوتے ہیں یہاں پر مجھے پہلے بھی نہیں لگتے تھے جیسے میرے تقریب بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے سلجن تھی مجھے پہلے بہت آرہا ہے ہم عمر آمر خان ہے اور میں شاہین باہ سے آتا ہوں یہ کب سے آپ ڈیالسیس لے رہے ہیں یہاں پر میں پانچ سال سے تر رہا ہوں لیکن دوہزار دوہزار دیارہ سامنے اس پیشنٹ ڈیالسیس میں دیارہ سال سے میں اس بیمارے سے چلے اسے چلے جاتے ہیں یہاں پر سہ چلے یہاں پر دیکھے فیشنیس کی جوہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے ابھی تک پانچ سال میں ابھی جو انہوں نے فری سویدھار کا اینانوسمنٹ کیا ہے آپ اس کا بلہ بٹھا رہے ہیں جی مجھے بتایا تھا انہوں نے بسین بھائی اس کا ہمارے بڑا اچھا ہے وہ بل با بہرہ ہمیں کرانا نہیں پڑتا ایتنی بار ہفتے میں ہوتی ہفتے میں دو بار پہ ہاں پر ڈیالسیس کب سے ہو رہی ہے یہ سات پانچ دوہزار اٹھانہ سے پہی ہے ابھی جو اشریفہ میں آپ کی ڈیالسیس ہوتی ہے بچی کی تو پوزیشن کیا ہے کیسی ہے اور سہولتیں کیسی ہیں پوزیشن بہت اچھی ہے سٹاپ بہت اچھا ہے یہاں کا ہمارے جو جار جہاں مسین بھائی بہت ایکٹی بات ہوئی ہے دوہزار تک پکڑ گیا ہے کام میں سٹاپ بہت اچھا ہے یہاں کا کوئی پریشانی کسی ترے کوئی بات نہیں ہے ابھی انہوں نے اینانوسمنٹ کیا ہے پہلی رمضان کو جی سٹاپ بہت اچھا ہے جی سٹاپ بہت اچھا ہے جی سٹاپ بہت اچھا ہے تو اس کی سویدہ آپ لے رہے ہیں ہاں سویدہ لے رہے ہیں پہلے روزے سے سویدہ لے رہے ہیں مرسات اس وقت الشفہ ہسپٹل کے میڈیکل سپرینٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد سلیم پٹیوالا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے کہ جو ابھی آپ نے ڈیالسیس سٹر جو فری کیا ہے پہلے سے چل رہا تھا لیکن وہ سمی فری تھا آپ نے اس میں بھی بہت زیادہ فری کر رکھا تھا تقریبا پہلے دو کروڑ کے آس پاس آپ نے خرچ کی ہیں غریب مریضوں کے اوپر تقریبا آنتیس ہزار سے زائد ڈیالسیس ہو چکے ہیں یہاں پر اب جو مکمل فری کیا ہے یہ کیا ہے فیل وقت ہمارے پاس تیرہ مشینیں ہیں اور تیرہ مشینوں کے ذریعے سے گزشتہ سال ہم نے آٹھ ہزار آٹھ سو مریضوں یعنی سیشنز کیے ڈیالیسیس کے ہم دن میں تین شفٹ چلاتے ہیں اور تین شفٹ میں یہ تیرہ مشینوں کے ذریعے سے یہ کرتے ہیں ڈیالیسیس اس سلسلے میں یہ ہے کہ اب تک ہم ایسے بہت غریب مریض جو یہ نہیں کر پاتے تھے ان کو ہم پور فنڈ کے ذریعے سے موف ڈیالیسیس فراہب کرتے تھے یہ پچی سے تیس پرسنٹ مریض ہمارے جو ہوتے تھے جو بلکل فری ہوتے تھے تو بہت پہلے سے ہمارا منیجمنٹ کا یہ خیال تھا کہ اس کو بلکل فری کیا جائے تمام لوگوں کے لئے تو ظاہرے کے خرچہ بہت زیادہ ہے مشینوں کا ڈیالیسیس کا اسطاف کا اور یہ خرچہ تو اب تک یہ نہیں ہو پا رہا تھا لیکن بسم اللہ کر کے ہم نے اس رمضان میں اس محیم کو ہاتھ میں لیا اس رمضان کی پہلے رمضان سے ہم نے تمام لوگوں کا ڈیالیسیس فری کرنے کی وہ کی ہے اس کے لئے ہم نے محیم بھی چلائی ہے لوگوں سے تعاون کی اپیل بھی کی ہے ہمیں ایک دوسری تنظیم نے آٹھ نئی مشینوں کی آفر بھی کی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ آٹھ نئی مشینیں بھی ہماری ہاں لگ جائیں گی اور اس کی وجہ سے ہم انشاءاللہ پانورہ ہزار سیشن ڈیالیسیس کی کر پائیں گے یہ کیا توقع وہ ہے کتنا ڈونیشن کا جو آپ نے کریٹیریہ بنایا ہے کس طرح سے لوگ ڈونیٹ کریں کچھ چھوٹے ڈونیشن بھی ہیں کچھ بڑے ڈونیشن بھی ہو سکتے ہیں لیکن کمیونٹی کا ہر فرق جو دل میں درد رکھتا ہے عام آدمی جو بالکل عام آدمی ہے وہ بھی کم از کم ایک ہزار روپے دے کر اور ایک ڈیالیسیس کے خرچ کا تھوڑا بہت حصہ اٹھا سکتا ہے تو کم سے کم ہم نے ایک ہزار روپے رکھے ایک ہزار روپے اور ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں ایک ہزار روپے دینا کسی کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہوتا اس کے علاوہ یہ رکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پورے مہینے کا ایک مریض کا ڈیالیسیس کا خرچ اٹھا سکتا ہو تو پندرہ ہزار روپے مہینہ وہ دے سکتا ہے یہ پندرہ ہزار روپے مہینہ ایک بار بھی دے سکتا ہے اور اگر وہ چاہے تو ہر مہینے پندرہ ہزار روپے دے کر کسی ایک مریض کا وہ کر سکتا ہے یا اگر وہ چاہتا ہے تو دو مہینے کا خرچ یا تین مہینے کا خرچ بھی وہ اس کے لئے کوئی لیمیٹ نہیں ہے جتنا آدمی اگر چاہتا ہے اس راہ میں خرچ کرنا تو وہ خرچ کر سکتا ہے لیکن مہینے ہم نے ایک ازار اس لئے رکھا ہے کہ وہ عوام بھی اس کے ساتھ ردت اللہ لوگ شریف ہو سکیں اس وقت معاشرے کے اندر یہ جو بیماری ہے کڈنی کی کس قدر فائلی ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ یہاں اس سینٹر میں آکے لگا سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر بارہ مشینے ہیں اور اس وقت میں سیکنڈ آف میں آیا ہوں تو یہاں پر گیارہ مشینیں ایک طرح سے ورکنگ موڈ میں کام کر رہی ہیں تو گویا کہ ایک بڑا مسئلہ ہے سوسائٹی کے اندر اس بیماری کا اور یہ بیماری ایسی ہے کہ جس میں بہت بڑا خرچ ہے اگر کڈنی ٹرانسپلانٹ کرا جاتا ہے وہ بھی بہت سخصید ریٹ اس کا بہت بڑا مشکل ہے تو کئی ایسی چیزیں ہیں جس میں صرف ایک ہی سہارا بنتا ہے کہ ڈائلسس کرائی جائے اور ڈائلسس جو اس کا جو طریقہ ہے کہ ایک مریض کو کتنا وقت کتنی بار ڈائلسس ہونی چاہیے اتنی بار ہونی چاہیے ورنہ پھر اس کیلئے دشواری ہو جائے گی تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑی راحت ہوگی اشریفہ ہسپٹل کی جانب سے جو انہوں نے پہلے رمضان کو اعلان کیا ہے فری ڈائلسس کا میں آج یہاں پر آیا ہوا تھا یہاں کے ایم ایس جو ڈاٹر سلیم پٹی والا ہے میں نے ان سے ملاقات کی اور یہ ساری باتیں میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی انہوں نے مجھے بتایا ڈیٹیل اپ ڈیٹ کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر جو انشارج ہیں ڈائلسس کے جو ہاں پر سنٹر میں ڈرٹر وسیم صاحب میں نے ان سے ملاقات کی اور ان کی مدد سے میں نے یہاں پر کچھ لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے جو سٹیسفیکشن بتایا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو سرویسز دی جاری ہیں ڈائلسس کی وہ بہت ہی اہم ہیں اور بہت ہی سب کے لیے آسانی سے ایولیبل ہیں اب یہ آپ تمام کی سماج کی ذمہ داری ہے کہ ایسے مریض جو معاشرے میں پائے جا رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ یہ مرض نہ تو جوان دیکھتا ہے نہ بڑھا دیکھتا ہے ہر عمر کے لوگ اس میں پائے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے ہم سمام کی ذمہ داری ہے جس کسی کو بھی اس کی اطلاع ملے وہ آگے پہنچائے اس بات کو تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں اپنا شیئر دیں اور جس سے اسپتال انتظامیاں بہتر طریقے سے ڈیلسیس کی سویدھاؤں کو اور بڑھا سکے اور بہتر کر سکے بیوری رپورٹ ایشیا ٹائمز نیدلی